مجھے صاحب یہ آئی ایس آئی جو ہے ہماری یہ واقعی کوئی دنیا کی بہت بڑی بہت بڑی کوئی خوفنا قسم کی ایجنسی ہے یا ہم خود ہی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ایجنسی ہے پاکستان میں یہ واقعی مطلب ان ریال لاب اسٹیٹ سوال داگ صاحب آئی ایس آئی جس شعباس اور خراج کی مستحق تھی وہ اسے کبھی نہیں مل لیکن میں خود اسمیں رہا ہوں ہم جو کچھ کرتے ہیں آئی ایس آئی میں مہت آیا آج ہیں جو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم خاموشی سے کر کے گزر جاتے ہیں جیسے آج جلال حمید گولم میں نے کنل شجاہ خانزادہ ہم ایک ٹیم میں تھے میں اور شجاہ خانزادہ میں یہ جو پنجاب جی 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 میں اسلامباد سے شریف صاحب بلوشتان کی سٹیشن سیف تھے اچھا تو ایک ہی وقت میں اب کنل شجاہ خانزادہ کا تو رول انٹیئر میسٹر کے احسیت سے سامنے آتا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنے سینے میں لے کر چلے جاتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے میں جس آئیس آئی کا حصہ تھا اس نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لگی اور سب سے صفاق سوپر پار کے خلاف اور جنگ وہ جیت گئی اور ایسی جیتی کہ اس نے اس سوپر پار کی تاریخ بدل دی وہ جہاں بھی گیا تھا واپس نہیں گیا تھا ایک بار ان کا ایک صدر مر گیا تھا تو زیالک ان کے آخر سومات میں گیا تھا تو زیالک انہوں نے بیزت ہی کی تھی جنگ زیال کی تو واپس آئے تو رسین امبیسلر ملنے آیا اور ایک ڈاکومنٹ دیا اور کہا کہ ایکسلنس یہ ہے مسٹر پریڈنٹ تو زیالک نے اپنا مخصوص کہا کا لگایا اور کہا کہ ایکسلنس یہ ہے افغانوں کی بھی ایک پالیس یہ ہے وہ ریٹن نہیں ہے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے ان کی پالیس ہے کہ جو بھی آیا واپس تو ضرور گیا لازم ان گیا لیکن سیف اینڈ ساؤن نہیں گیا صحیح سلامت نہیں گیا مجھے خدسہ ہی کہیں آپ کے ساتھ احسان ہو جائے ہو گیا ان کے ساتھ پانچ اسلامی ملکت عجود میں آئیں چلا گیا واپس آئی سائی کے وجہ سے ہمارا ایٹی بی پرگرام مکمل ہوا اپنے اہد کے سب سے بڑے دشتگرد تنظیم کا سامنا ترزیل فکار کا جس کی پیچھے پانچ ریاستہ کی تھی انکلوڈنگ سپرو بار رشیہ انڈیا افغانستان لیبیا ان کے فانینسز تھے اور ان کو یہاں پہ بڑی لوکل سپورٹ حاصل تھی اس کے مقابلے میں جو حکومت تھی وہ ایک انپاپلڈ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی لوکل سپورٹ نہیں تھی ہم نے اس کو سمیش کیا بڑی طاقتور تنظیم تھی اس کے پاس پیسہ بھی تھا ہوا سائل بھی تھی